نوید کمر صاحب یہ بتائی گا کہ مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت اور بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم مارچ میں تحریک چلائیں گے مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم 23 فروری سے جلسے شروع کر رہے ہیں تو کیا یہ ایسا لگ نہیں رہا کہ مولانا فضل الرحمن اور جو بلاول صاحب ہیں وہ ایک پیچ پہ نہیں ہیں الیدہ الیدہ کام کر رہے ہیں جبکہ مسئلہ تو ایک یہ ہے مہنگائی جو سب کا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ساری یہ ہے کہ ایک ہی ابجیکٹیو ہے ایک ہی ایلڈیمیٹری طریقے کار ہوگا ظاہر ہے ہر پارٹی نے اپنے آپ کو اورگناز کر کے موبیلائز کرنا ہوگا اور اس وجہ سے اگر مولانا صاحب ایک فروری کے انڈ میں کوئی ایک دو جلسے وغیرہ کنونشن کرتے ہیں پیپلز پارٹی بھی کچھ ایکٹیویٹی کرے گی اور ایم شور مسلم لگ نون سینیٹر صاحب خود بتائیں گے لیکن ڈیریکشن ای کی ہے ڈیریکشن یہی ہے کہ ملک میں اب حالات ایسے ہو گئیں کہ کسی کا بھی جینا جو غریب ہو امیر ہو انڈسٹریلسٹ ہو کسان ہو ہر کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا اور اس وجہ سے اب اگر ہم چپ رہے تو عوام نہیں چپ کر رہیں گے اور ہم سب نے آگے پڑنا ہاں آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ آلٹی میٹلی ہم نے سب نے کنورج کرنا ہے ایک ہی جگہ پہ اور اس کے بعد ہی اس گرتی دیوار کو دھکا دینا ہے لیکن اس کے لئے مومنٹم بنا رہے ہیں تو سوام پارٹیز اس مومنٹم میں شامل ہو جائیں گی اپنے اپنے تحریکے سے موسیقی